اوکے سٹورنٹس نو کم ٹورڈز ایکسرسائی پیج فوری ایٹ ایکسرسائیز اے ہے وہ کیبلری ہے رائٹ دہ ورڈز دہت میچ دہ دسکرپشنز اب آپ کو دسکرپشنز گیون ہے اس کے سامنے آپ نے ورڈز لکھنے ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے ورڈز بگیننگ ویڈ آئی تو آپ نے ایسے ورڈز لکھنے ہے جو آئی سے شروع ہوتے ہیں تو فروزن وارٹر وہ پانی جو جم گیا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیس 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 نمبر ٹو یوز ٹو میک کلوز سمووت وہ چیز جس کو آپ کپڑے ہموار کرنی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ہے آئیرن 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 منز اس تری تھرڈ ون ہے لینڈ سراؤنڈ بائی وارٹر وہ زمین جس کے ایڈ گیڈ پانی اس کو کیا کہتے ہیں آئیلنڈ آئیرن ہے آئیری 对 flavour جب آپ بڑا کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں آئیری امن بن 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 جو جے سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ٹائپ آف ٹروزرز وہ یہ بھی ایک ٹروزرز ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جینز جے ای این اس جینز سیمنٹ ون ہے ٹو ہوپ چھلانگ لگانا تو اس کو ہم جمپ بھی کہتے ہیں نمبر ایٹ ویر کریمینلز گیٹ لوگ اپ جہاں پر کریمینلز جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ کیا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جیل جے اے آئیل جیل جیس سٹارٹ ہوتا ہے نائن تھ ون ہے ایٹس نائس آن بریڈ اس کو آپ جب بریڈ میں روٹی کو بھی کہتے ہیں اور وہ بریڈ ٹوست ٹوائرہ جو ہوتے ہیں انس پر ڈالتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو دس از جیم جیم جے اے ایم سوری سو دل تین تھ ون ہے ایٹھ لائک آکھ کورٹی ترہا توڑا سا ہوتا ہے تو یہ کیا چیز ہے جیگت ہے جی اے سی کے ایٹھے جیگت okay student we are attending towards exercise b on page 48 comprehension ہے کہ write sentences that include each of the two words in brackets اب brackets میں آپ کو یہ two words given ہیں hungry and food warm sleep enjoy fox fly return grab and cheese تو اب آپ نے کیا کرنے کہ ایسے sentences آپ نے write کرنے جس میں یہ two words جو ہے use ہو جائے okay hungry and fox food تو دیکھیں the hungry fox was looking for food okay اب دیکھیں اس میں hungry اور food دونوں use ہوئی ہے اچھا بو کی لومڑی خوراک کیلئی اردگرد دیکھ رہی تھی second ہے worms and live worms means کیڑے okay live رہنا so the worms live under the soil کیڑے جو ہے یہ مٹی کے اندر رہتے ہیں okay next ہے enjoy and fox تو اب آپ نے اسے sentence write کرنا ہے جس میں یہ دونوں words جو ہے use ہو جائے so i really enjoyed the story of clever fox میں نے خوشیار لومڑی کی اس کہانی کو بہت زیادہ enjoy کیا لطفت آیا اس سے okay fourth one is sly and returned sly means means hushar returned واپس جانا so the sly boy returned the car to see the police hushar لڑکے نے جب پولیس کو دیکھا تو اس نے گاڑی کو موڑ لیا means دوسری طرف بھاگا the fifth one is grabbed and cheese grabbed means چین کے لئے جانا چیز پانیر so the fox grabbed the cheese from the crow لومڑی نے کوئے سے پانیر کو چین this exercise see on page 48 grammar ہے کہ ring the words in each sentence put the words into alphabetical order اب آپ ویا پر sentences given ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے جو words ہے ان کو آپ نے ring کرنا ہے so the very first is the sun rises every morning سورج جو ہے ہر صوبہ نکلتا ہے so rises اس میں کیا ہے word ہے second one is the lambs play in the field lambs جو ہے بیڑ کے بچے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کہتوں میں کیلتے ہیں تو play play means کیلنا تو یہ warp ہے third one ہے i make my bed in the morning میں صبح سے ویرے اپنے بیٹ کو کیا کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں so make warp ہے نا کام کرتا ہے نا so this is warp the fourth one is he closed his eyes اس نے اپنے آنکو کو بند کیا تو اس نے کیا کیا بند کیا نا تو closed جو ہے this is warp the fifth one is the balloons burst with a bang اچھا bang کہتے ہیں کہ جو غبارت ہے وہ ایک آواز کے ساتھ پٹ گئے تو burst پٹ گئے نا so this is warp اب ان ورڈز کو ورڈز کو آپ نے alphabetical order میں لکھنا ہے صحیح ہے تو اب دیکھیں first burst آتا ہے کیونکہ abc میں دیکھیں تو abc میں دیکھیں تو abc کے بعد b آتا ہے second closed b کے بعد c آتا ہے then mac اب c کے بعد آپ گنتے جائے آپ کاؤنٹ کرتے جائے تو c d e f g h i j k l m تو m آتا ہے make m کے بعد پھر p آتا ہے جاتے جائے اس طرح play اور play کے بعد last one آتا ہے rises okay this exercise d on page 48 dictation ہے کہ اب passage will be read aloud write the text accurately آپ نے بک سے ایک پائرگراف لکھنا ہے اس کو غور سے لکھنا ہے اور دیکھنا ہے اور سننا ہے so crow was just getting ready to return home when he spotted an open window at the back of a house inside the window he saw a lovely plate of cheese اب دیکھیں ایک ڈیش ہے چیز کے بعد all kinds of cheese then full stop then crow was very pleased fox then grab the cheese okay first one ہے exercise e spelling ہے 10 words will be read aloud lesson listen and write them correctly آپ نے 10 words لکھنے ہیں اس کو غور سے سننا ہے اور لکھنا ہے اور پرونسیشن پہ غور کرنا ہے so the very first is worms worms it is pronounced like worms okay کھیڑے second ہے berries berries third spotted what is it spotted fourth one is manage manage fifth one is slipped what is it slipped sixth one is grabbed grabbed seventh one is sly sly eighth one is sweetest what is it sweetest the ninth one is quickly what is it quickly and the tenth one is grand what is it grand okay students we are done with this unit so i am gonna giving you homework you have to do practice of exercise a and b on page 47 and exercise c and e on page 48 from your book this is exercise a okay وہ آپ نے جو سنے نمز لکھنے ہیں and this is exercise b جو آپ نے اورڈ ون کو رنگ کرنا ہے and exercise c on page 48 is this one آپ نے ورپس کو کیا کرنا ہے رنگ کرنا ہے اور اس کو الپیبیٹیکل آرڈر میں لکھنا ہے and dictation ورپس کو آپ نے غور سے کیا کرنا ہے لکھنا ہے سننا ہے اور پرونسیشن پہ غور کرنا ہے پرنونس کرنا ہے اس کو موسیقا